موسیقی کئی برس پہلے ڈاکٹروں نے میری ماں کے بارے میں کہا کہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور مورفین اور ہر طرح کی چیزیں جو ڈاکٹروں نے ان کے جسم میں داخل کر سکتے تھے انہوں نے کی لیکن she was in pain کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ ماں کو کسی طرح کیسے ریلیکس کیا جائے کسی طرح کی درد کو کم کیا جائے کچھ کام نہیں ہو رہا تھا میں نے ماں سے پوچھنا شروع کیا کہ ماں اپنے بجپن کی کوئی باتیں بتاؤ اب اس درد میں ماں بجپن کی باتیں کہاں بتاتی لیکن میں بار بار ریپیٹ کرتا رہا اور آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے مجھے اپنے بجپن کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میں کلانور میں پیدا ہوئی ہوں جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے اور اپنے گلی محلہ ساری چیزیں بتائیں اور پھر کہنے لگیں کہ تمہیں پتہ ہے کلانور کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے میں نے کہاں نہیں کہنے لگیں وہاں پہ بادشاہ اکبر کی تاج پوشی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ یہ شاید دمائیوں کا اثر ہے کیونکہ کلانور جیسا شہر جسے کہ ہندوستان میں لوگ کم جانتے ہیں وہاں بادشاہ اکبر کی تاج پوشی کیسے ہوئی ہوئی خیر میں ماں کی باتیں سنتا رہا اور اس دوران اس آدھے پونے گھنٹے میں ماں کی درد کو افاق کر رہا اور اس لمحے مجھے ماں کی آنکھوں میں جب ماں نے دیکھا کہ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا ہوں تو مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آئی زندگی کا ایک سنہری لمحہ تھا میں ہوں مشتاق محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن آور ہمارے اردگرد ایسی بے شمار شخصیات ہیں جو ایسی سنہری تحریریں لیے بیٹھی ہیں آپ کے گھر میں آپ کے والد آپ کے دادا دادی نانا نانی یا کوئی محلے کا بوڑا شخص جس کے چہرے کی جھریاں اپنے اندر کتابیں لیے بیٹھی ہوگی یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی لائبریری میں آپ کو نہیں ملیں گی یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں کسی پبلیشر نے نہیں چھاپا ان کتابوں سے آپ کو جھا کے ملنا ہوگا آج ایک ایسی ہی کتاب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے دوست سید عباسری عباس سب بہت شکریہ آپ کو بلانے کا عباس سب میں یہ آنسلی میرا بہت بڑا رہا ہے کہ مجھے سٹوڈیو میں مجھے سٹوڈیو میں مزا آتا ہے جو عمرو و یار کی کہانیوں میں مزا آتا ہے اسی طرح میری تو وہ بہت مجھے تو انسپائر کرتی ہیں اور ایک وجہ میں بتا رہا تھا کہ ماں نے جب کہا کہ یہ کلہ نور میں ہے بعد میں نے آکے گوگل کیا تو وہ صحیح تھا کہ بادشاہ اکبر کا تاج پوشی کلہ نور میں ہوئی تھی تو مجھے وہاں سے ہندوستان کی ہسٹری کا بھی جاننے کا شوق ہوا آپ کے ساتھ آپ کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بہت ہی کمپلیکس ہسٹری ہے تو پہلے تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی بھی کہتے ہیں تو اسی پچھو کے تھو دیو تو آپ یہ بتائیے کہ تو اسی پچھو کے تھو دیو مجھے صاحب 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 سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اپنے بزرگ ہونے کا درجہ آتا کیا بہت شکریہ دیکھیں میں نے آپ کو بزرگ کہا ہے بوڑا نہیں کہا نہیں نہیں بہت بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ آپ کا یہ ایک عزت ہے میرے لئے آچہ آپ نے پوچھا میں کہاں سے ہوں یہ بہت کامپلیکس سوچن ہے برحال میں اس کو آپ کے تفصیل بتا دیتا ہوں کیونکہ میری کالج میں سکول میں میری بڑی شہرت رہی ہے الٹے سیدھے غلط سلط اشار پڑتا ہوں مجھ بڑی شہرت تھی تو میں اپنا ایک اس شیر میں بتا دیتا ہوں یہ میر تخیم میر کے شیر سے ہے دکن جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب میں رہنے والا ہوں اس اجڑے دیار کا آپ سمجھیں یہ ایک ہیدرباد دکن کا میں رہنے والا ہوں پھر میں بہت چھوٹی عمر میں یہ جب تخصیم ہوئی اندوستان کی تو میرے والدین پاکستان آ گئے تھے ہم تھوڑی دیر پہلے جب یہ پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے مجھے انتہائی انٹرسٹنگ اور ویری کمپلیکس سٹوری بتائی تھی آپ کی سٹیزنشپ کے حوالے سے اس میں کیا جکر ہے پھر ہم آپ کی باقی کہانی کی طرف آتی ہے سٹیزنشپ کی یہ ہے کہ میں بہت عرصہ پاکستان میں رہا ہوں کرنا آنے سے پہلے بہت چھوٹی عمر میں پاکستان کیا تھا اور پھر اس کو مائیگریٹ کر کے گیا تھا تو میں کیا عمر رہی ہوگی آپ کے اس وقت میرے خیال میں میری عمر ہوگی کوئی آٹھ نو سال کی ہوگی اچھا تو پھر میں وہاں پہ پلا بڑا اور ہائی سکول یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی پھر روزگار کی تلاش میں نکل گیا تو یہاں آیا تو مجھے میرے جو سیڈیزنشپ ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے پلیس آف برد ہیدر آباد انڈیا ٹھیک ہے سمجھے نا کینیڈا آیا کینیڈین پاسپورٹ پہ بھی میری پلیس آف برد وہی لکھی ہوئے ہیں آپ سمجھے نا تو اب میں جب بھی جاتا کینیڈی کو آس پری پارٹیشن اس وقت ہندوستان پاکستان پاکستان نہیں تھا نہیں تھا سمجھے نا تو میں جب پاکستان جانے کا اتفاق میں نے کنیڈین پاسپورٹ بنا لیا تھا کیونکہ سے بڑی سہولت ہوتی ہے ہر جگہ جانے کے تو میں ایم بیسی گیا تو وہ خاتون نے میرا جو پاسپورٹ دیکھا اور انہوں نے فرحاں کہ آپ تو انڈین ہیں میں نے کہا میں انڈین تو پیدا انڈیا میں وہاں ہوں لیکن میں پاکستانی ہوں پاکستان میں تعلیم حاصل کے نہیں وہ کہنے کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میں نے کہا بھائی بی بی میرے پاسپورٹ تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے مجھے بہت بڑی سرٹیفیٹ ہو گیا کہا کہ یہ آپ سرٹیفائی کرا کے لائیں کہ آپ انڈین پاسپورٹ نہیں ہیں آپ کے پاس آپ انڈین نہیں ہیں تو میں نے کہا اچھی بات ہے سرٹیفیٹ کرا کے لائیں پھر اتفاق وہاں مجھے ہندوستان جانے کا میں انڈین ایمبیسی چلائے ہائی کمیشن گیا انڈین ہائی کمیشن میں میں نے اسے کہا بھائی میں پیدائشی ہندوستان کا ہوں تو کہنے نہیں آ کے پاس کبھی پاکستان کا پاسپورٹ رہا ہے میں نے کہا ہاں تو کہنے ہمارے لئے آپ پاکستانی ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی میں پاکستانی ہوں تو اب میرے لئے جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اب میرا زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے کینیڈا میں ہے سمجھے نا رنگ اور راغت کی وجہ سے میں کینیڈی نہیں تسلیم کیا جاتا آپ سمجھے نا یہ ہے میرا مسئلہ مطلب ہے کہ آپ کی سٹیزنشپ جو ہے وہ کینیڈا کے لئے باقی دسپیوٹڈ ہے باقی دسپیوٹڈ ہے یہ ہے مسئلہ میرا اچھا آپ سے بہت سارے میرے پاس لسٹ میں بہت سارے آپ کے لئے سوال ہیں لیکن میں آپ کے جو آپ کام کرتے رہے پاکستان میں یہاں پہ بھی تھوڑا تھا مجھے اندازہ ہے لیکن ناظرین کی جلسپی کے لئے وہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز میں ڈیفائن کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے میری عمر نہیں پوچھی کہ تو میری بھی سفید درڑی ہے میں آپ کی عمر کیا ہے ہاں اپنی عمر بتانے کے لئے مجھے آپ کو ستائیس سال کا نوجوان ماننا پڑے گا اور جب آپ کو ستائیس سال کا مان لوں گا تو میں ٹینیجر ہوں ٹینیجر ہے تو ایک ٹینیجر اور ایک ستائیس سال کے گبرو میں گفتگو ہو رہی ہے آج میری گفتگو ٹھیک ہے تو ہم اس میں وہ جو ہے نا ہمارے ہاں لفظ اٹیچ کر جاتے ہیں کہ بوڑا وہ ایک سوسائیٹی کا ناکارہ ہوتا ہے جی جی تو اس لئے مجھے لفظ بوڑا کہتے ہوئے بچہ کم اکل ہوتا ہے یہی ہم سمجھتے ہیں تو لہٰذا وہ نہیں ہے میں آپ کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں اپنے سے زیادہ تو اس لئے وہ نہ سمجھے گا اچھا یہ بتائیے کہ آپ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں بڑاپا جیسے کہا جاتا ہے دیکھیں بڑاپا میرے لئے جو ہے نا ایک میں مجھے خود میں اپنے دادا کی بات بتاتا ہوں وہ کہتے تھے کہ بڑا بیل ہوتا ہے اچھا انسان بڑا نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ لفظ بڑا سے وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی میرے خاند چونسٹھے پینسٹرال کیوں میں ان کا انتظار ہوا تھا جو یہاں کے سٹینڈرڈ کے مطابق یہاں کے میار کے مطابق جو ہے چینسٹھ پینسٹھ سال کوئی وہ نہیں موجودہ دور میں ہندوستان میں پاکستان میں بھی نہیں ہیں یہ اب تو پہلے تو آپ شاید اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے اس بات سے کسی زمانے میں پاکستان میں ریٹائرمنٹ ایج پیفٹی فائیو ہوتی تھی پچھ پن سال اچھا ہاں ہاں پچھ پن سال ہوتی تھی اس کا مطلب میں بھی ریٹائر ہو چکے تو وہ وہ کہتے تھے یہ بوڑا جو ہے بیل ہوتا ہے اچھا آپ بیل سمجھتے ہیں نا میں بالکل بیل سمجھتا ہوں ٹگا جنہوں کہنے نے وہ کہتے تھے بوڑا بیل ہوتا ہے انسان بوڑا نہیں ہوتا اچھا آپ لیکن آپ اس عمر میں ماشاءاللہ ستر سے اوپر ہیں آپ میرا خیال میں بہت اوپر ہوں بہت اوپر ہے تو آپ نے آج اپنی جو آپ کا وقت ہے اور آج سے چالیس سال پہلے والے نے جسمانی طور پہ ایموشنلی سوشلی کہاں کہاں فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں ظاہر ہے وہ آپ جب ینگ ہوتے ہیں سمجھنا بہت سارے خواب دیکھتے ہیں سمجھنا ہاں وہ خواب بھی آپ سے پوچھیں گے سمجھنا بہت سارے خوابوں کے دنیا ہوتی ہیں مطلب یہ کہ جنا دولت عورت دنیا عورت ہے تو مار وغیرہ وغیرہ دنیا پر کی خواہش آتے ہوتی ہیں خواب ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے پھر جلتا ہے کہ نہیں بھئی ٹھیک ہے خواب خواب ہے سمجھنا اور اصل جو ہے وہ موجودہ زندگی آپ کی جو ہے روز مرہ کی زندگی میں جو ہے وہ فارق ہے اصل جو ہے وہ اللہ کے خوشنودی حاصل کرنا ہے اب یہ جو ہے بڑا آپ نے پھر میں التا سیدہ آپ کو شیر پڑھ کے سنا ہوں گا ارشاد ارشاد کی خوشنودی ہے میر کا یہ شیر اس کا مجھے پہلے یاد نہیں ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا مجھے مجھے اگلیکٹلی یاد نہیں میں بزرہ ہوں چلے اس کا مفہوم اس کا مفہوم بتا دیے اس نے کہا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو سمجھیں دین و مذہب کا پوچھتے کیا ہو پوچھتے کیا ہو خشکہ پیچا خشکہ کھینچا در میں بیٹھا کف کف ترک اسلام کیا تو یہ میری ہے کفیت اچھا نہیں تو پھر وہ کیا ریلائزیشن ہے اگر وہ بھی نہیں کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ خدا سے لو لگا لی ہے تو اب آپ کیا معنی سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا معنی ہے کیا ویڈیس کیپنگیو ایلائی ویڈیسی اینرڈیٹک بھئی میرے لیے ہے کہ بھئی میں اپنا آپ کو مصروف رکھتا ہوں سمجھیں نا بچے مجھے مصروف رکھتے ہیں پوتا نواز سے مصروف رکھتے ہیں مجھے بس اور یہ ہے کہ میں اپنا جتنا بھی تھوڑا سا بھی کانٹریبیوشن اپنے معاشرے میں کر سکوں اپنے سائٹ میں کر سکوں کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کا ذاتی سوال پوچھ رہے ہیں آپ تو دوست ہیں میرے کہ میں نے جب سکول سے کالج میں داخل کالج میں ہم کو برے لوگوں سے ہماری دوستی ہو گئی اچھا اب میں آپ کو برے لوگوں کی یہ برے برے دیفائن کا نظر ہوگی ہے برے جو ہے وہ انورٹیڈ اس کام ہے برے لوگوں سے میری صحبت ہو گئی اب برے لوگ کون تھے ٹریڈ یونین والے کومنسٹ پارٹی والے سوشلسٹ پارٹی والے یہ وغی تو ایک انہیں عام طور پر سرکاری طور پر برے لوگ آ جاتا تھا برے لوگ آ جاتا تھا ہماری سرکار کامنسٹ پارٹی کو بین بھی کر دیا تھا بین بھی کر دیا تھا ففٹی فور میں تو ایک والدہ کی ایک منت تھی جس کا تعلق میرے نام سے ہے ابباد سے ہے تو وہ مجھے اکثر جو ہے وہ محرم کے مہینے میں کہتے تھے بیٹا یہ پنجا جا کے اس میں امام باڑے میں رکھتے ہو تو ہم جب سولہ سترہ سال کے ہو گئے ہم نے انکار کر دیا ہم نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا اچھا ہم نے کہا ہمارا یہ ہم سے کام ہم سے کام تو جیسا بتائیں نو برے لوگوں کے صحبت کا اثر ہو گیا تھا تو برہا ہوا یہ کہ صاحب لیکن والدہ آپ کی جو منت تھی اس کے لیاتے وہ چھوڑے بھائیوں سے کرواتے تھے تو ہم نے جناب وہ لیکن والدہ نے کہا تھا بیٹا چیک ہے جو تم کرو کرو لیکن تیز چیزوں کا خیال رکھو جھوٹ من بھولو جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ مطلب سمجھے نا محنت مشقت کرو سمجھے نا تمہارے پاس اپنے پاس جو اپنے پاس جو ہے اسے تمہاری ضرورت سے زیادہ آیا تو لوگوں کو دے دیا کرو واہ واہ رہ سے ایک عجیب بات ہے کہ آپ میں سے ناظرین میں سے آپ نے کبھی کسی غیر مسلم مسلم کو جو کہ شاید کرسچن ہو چاہے ہندو ہو میبی جیو ہو اس کی ماں نے شاید یہی درس دیتی ہوگی ہر کسی کو جی تو یہ جنیورسل درس ہے جو آپ کی امہ آپ کو دیتی ہے ہمارے امہ میں نے کہا امی میں نہیں کیا سچ نہیں بول سکتے سچ نہیں بول سکتے آپ نہیں سچ نہیں بول سکتے بدلہ یہ کہ وہ منات کا بسہ تھا تو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اچھا اچھا تھوڑا سا یہ بریفلی بتائیے کہ اب کیسے یہاں پی آئے کینیڈا میں پاکستان میں کیا کرتے تھے طرح کویکلی تاکہ پھر ہم باگ کی اگلے سوالوں پہ جائیں گے میں جو میں نے بتایا گھر کی حالات کے وجہ سے مجھے بہت چھوٹی نوکری بہت چھوڑی بن مجھے نوکری کرتا رہا پھر جناب دوستہ باب نے مشورہ دیا کہ بھئی اب تم سائنس وائنس پڑھ نہیں سکتے تم جائے کامرس پڑھ لو اچھا یہ کامرس کے کامرس کے اوپر ہم کہتے ہیں نا وہ پاکستان میں اشتہار آتے تھے وقفہ بہت ضروری ہے جس کے اوپر کہتے تھے غیر اسلامی اشتہار ہے تو ہمیں یہ وقفہ کرنا پڑے گا چاہے وہ غیر اسلامی ہو وقفہ کے بعد ناظرین آپ کے پسات وقفہ کے بعد دوارہ آتے ہیں تو بس آپ نے جانا نہیں یوں گئے اور یوں آئے ناظرین دیکھیں ہم پھر واپس آگئے ہیں اور اب باس سب بات کر رہے تھے اپنی کہانی یہاں آنے کی تو باس سب آپ نے بتایا کہ آپ کی کامرس کی تعلیم تھی پھر کیا ہوا پھر میں مجھے جب یونیورسٹری ختم ہوئی بھی کام جب میں نے کمپلیٹ کیا ایک سال ایک سال سے بھی کم میرے خاند اللہ کالج میں داخل ہو گیا کیونکہ جو ہمارے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ میں کہا کہ آپ لا کریں کیونکہ وہ زمانے میں ٹریڈ ایڈن موومنٹ میں لائرس کی بڑی ضرورت تھی سمجھے تو انہوں نے کہا بھئے آپ لا میں لیکن پھر میں بتایا نا آپ کو وہ لا میں بہت مطلب یہ کہ پڑھتے رہے کچھ خاص نہیں ایک سال سے بھی کم میں نے پھر چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ اچھی نوکری مل گئی وہاں نوکری کرنے لگے وہاں پہ لیکن کراچی میں کراچی کے اندر اور وہ آئے کہ لیکن وہاں کی جو سیاسی جو معاول تھا ایک سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن تھی اس کے اندر یہ بڑے چلتے تھے مجھے اپنے یوں میں اتفاق سے میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا تھا جو میرے پہلے باسس تھے ان کے مخالف لوگ جو میرے باس بن گئے تھے اچھا تو مجھے جو ہے مطلب یہ کہ میں اپنی طور پر سوچتا ہوں ہو سکتا یہ نہیں ہو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں اور پھر آپ کی شادی ہو گئی ایک دیر آپ کی شادی ہو گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا کیسے آپ کو کہاں سے حکم آیا کہ وطن بدر ہو پھر ہوا یہ کہ مجھے کوئی اپنے ترقی کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے شادی ہو گئی بیوی نوکری کرتی تھی ساں نے کہا یا رب تم چھوڑو رہو میرے ساتھ نوکے ہو کرتی مت کرو لیکن جنا ظاہر ہے وہ اخرجات وغیرہ کا یہ پھر گھر کے چھوٹے بھائیوں کا بھی یوں خیال رکھنا ہی کرنا تو میں نے سوچا بڑا بھائی نے کہا یا ایسا کرو تم سیاست یہ میرے پہ چھوڑ دو تم گھر کا خیال کرو سمجھے نا تم جو ہے گھر کا خیال کرو میں قوم کا خیال کرتا ہوں اور وہ پل ٹائم پارٹی میمبر ہو گیا تو مجھے اس نے کہا میں پھر بٹاکتا بٹاکتا بی بی نے کہا بی بی نے کہا چلو کنیڈا جاتے ہیں میری بہین رہتی وہاں پہ وہاں جاتے ہیں ہم خیر کنیڈا آگئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ خیر کوئی وہ دکھت نہیں ہوئی نوکری من لے کی نوکری مل گئی پھر جنا نیکسٹ سٹیپ موٹر مل گئی پھر گھر میں لیا اچھا سمجھے نا اس طرح سے پھر جناب ایسی دوست احبابوں احباب سے ملاقعات شروع ہو گئی ایک دن ایسی گھر میں لیٹا ہوا تھا وہ کوئی اردو پروگرام ہو رہا تھا اس میں اعلان ہوا کہ کوئی عمر لطیف صاحب ہیں ہمیں یہی پوچھنے جار تھا کہ کسی سماجی تنظیم کا بھی آپ حصہ بنے تھے اس کی کہانی کیا ہاں اس کی کہانی یہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ نوکری مل گئی موٹر مل گئی گھر مل گیا سب کچھ مل گیا جو خدا سے چاہا تھا تب ہی مقدر ہو گئی سمجھے نا میں سمجھ میں جانا تھے کیا کریں کوئی لوگوں سے ملاقعات نہیں سب لوگ اپنے ریس میں لگوے ہیں ایک دن ایسی لیٹا ہوا تھا تو کوئی مقامی پاکستانی ریڈیو سٹیشن پہ اعلان ہوا کہ کوئی عمر لطیف صاحب ہیں وہ کوئی فلم دکھا رہے ہیں خون حسین میں نے کہا بھائی چھڑو سارا یہ مانتا تھا گھر کے آ جاتے ہیں ہاں پہنچے ہیں وہاں پہ اچھا وہ آپ کو تو معلوم ہے حسین کے چانے والے ہر جگہ ہیں سمجھے ایران توران افغانستان کہاں کہاں سے وہاں لوگ بہت آگئے وہاں پہ اچھا اگر آپ نے خون حسین یا بلڈ آف حسین دیکھی آپ اچھا اس میں جو ہے وہ تو زیاء الحق کے پرسپیکٹیو میں بنائی ہوئی تھی جی 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 بلکہ 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 اچھا وہ لوگ جو ہے میری طرح سے یہ مانتا تھا بہت لوگ آئے تھے اچھا انہوں نے سچا واقعہ کربلا پہ بات ہوگی وہ زیاء الحق کے مارش اللہ کے بارے وہاں لیکن خون حسین میں اس نے جنا وہی کربلا کا جو سانحہ ہے اس کے میٹافور کو یوز کیا ہے اور اس کے جنا بہت ہی اچھا ایک مشہور ریشن ڈریکٹر ہے اس کے نام میں بھول رہا ہوں ان کی جو سمبولزم کی ٹیکنیک ہے وہ استعمال کر اس نے بنائی بہت چمار اچھا اس کے اندر جو ہے ایک غیر ضروری بیڈروم سین ہے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ نا یاد ہے بیڈروم سین میں غیر ضروری تھے بلکل غیر ضروری ایپسولوٹی نا تو اس سے لوگ کافی ہو گئے تو بھئے وہاں ہنگامہ ہو گیا سمجھے نا اچھا میں نے بھی کچھ کومنٹ کیے ملیٹری ریجیم کے متعلق دے تو پھر عمر و لطیف صاحب نے کہا کہ بھئے آپ مجھے سینما کے بعد فلم کے بعد مجھ سے ملے بھئے بلاقات ہوئی پھر وہ ہم کو بتایا کہ ایک ہماری چھوٹی سی کمیٹی آف پرگرسیف پاکستانی کنیڈینز اچھا اچھے یہ لوگوں کو عمر کو اس کی تنظیم کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو پہلی تو پہلی تک اقسیم یہ تھی کہ یہاں کے جو پاکستانی ڈائیسپورا رہتا ہے اس کو ضیاء الحق کی ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سمجھیں نا کوئی تحریف چلائی جائی یہاں سے اچھا 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 اور اس نے کہا بھئی ہے آپ شامل ہو جائیں اس میں میں نے کہا بھئی آتا ہوں کیونکہ میں انہوں کو دیکھتا تھا اکثر سب سے پہلے میری ملاقات جو عمر سے میں نے ملاقات دیکھا تھا انہوں کو جب ضیاء الحق یہاں آیا تھا رائل یارک ہوتل میں اس کا تقریب تھی وہاں پہ جو لوگ تھے مطلب ہی کہ اتنی بڑی تعداد میں دروازے توڑ کے اندر جانے دیدار کے لئے بہت پہنچے ہوئے تھے اب ہم چند لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے بہت سلدی کا دن تھا کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کیونکہ میرے خال میں بھٹو کو ٹانگ دیا تھا جے جے تو کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کچھ یہاں کے جو ڈیکٹیٹرشپ خلاف وہ تھے اور یہ عمر آر ایف بہت سار چی چار پاندوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوجی ڈیکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہیں گروہ میں رہے ہیں جی جی تو مطالعہ پاکستان کی جو ایک ڈیفینیشن ہے ایک سچے پاکستانی کی اس پہ تو پھر آپ پورے نہیں اترتے ہیں نہیں بلکل نہیں اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں اللہ آپ کے حال پہ رحم آپ جو ہے دوست اب آپ سن رہے ہیں آپ کو مبارک بات ضرور آئے گی دیکھئے فوج کا ڈیکٹیٹر ہے جو بھی آپ کو طرف داری ان کی کرنی پڑے گی جی اچھا ہم تھوڑا سا موضوع بدلتے ہیں ہاں بدلتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو مچور لوگ ہیں بوڑا نہیں مکہرہا ہاں انہیں ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پہ ایک طرح سے انہیں عضو موطل بنا دیا جاتا ہے کہ اب یہ نہیں بس ابا جی تُسری انٹ بڑے ہو گئے اور آرام کرو ہاں یہ رویہ آپ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے ہماری فیملیز میں ہوتا ہے آپ کیا کہا خیال ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بھر دیکھیں یہ ہم ہم لوگ جو ہے ہم جو کینیڈا میں جو ہے نا سانیوں کی جو مائیگریشن کو جو لیبرالائز کیا یا ان کو ہوا تو وہ کوئی 1967-68 سے شروع ہوا اس سے پہلے کینیڈا میں نان وائٹس نان یورپین کی جو امیگریشن تھا بڑا رسٹرکٹر تھا unless you are a qualified person یا ڈاکٹر ہیں یا سائنٹسٹ ہیں انہی کو ہوتا تھا تو اسے لوگوں کو نہیں ہوتا تھا تو 1967 کے بعد جو لوگ اگدم سے انہیں کھول دیا ٹوڈو پیئر ٹوڈو انہوں نے یہ بلکل الگ موضوع ہے کیوں کھولا کیا کیا اسے بات میں کبھی بات کریں گے تو یہ بہت لوگ آئے اچھا ان میں سے وہ لوگ بھی آئے جو وہ خود پاکستان میں ٹرانزیسٹری پیریڈ میں تھے ٹرانزیسٹری سٹیج میں تھے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے سمجھے نا جو زمی دارانا جاگی دارانا محول سے اکدم کراچی جو بڑا انڈسٹریلائز سٹی تھا روشنیوں کا شہر روشنیوں کا شہر کمرشل شہر آپ سمجھے نا بہت کراچی بڑی اہمیت تھی ہے ایسے ایٹین سسٹی نائن کے بعد جب انگریز نے کہا یہ تو بڑا جو سویس کنال جب کھل گئی تھی نا اچھا یہ ہم اہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بڑوں کو کیوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ صرف آرام کریں اللہ اللہ کریں تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں بھئی میں اسی وجوہات پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے جو ٹرینسٹری پیریڈ ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے سمجھے نا یہاں پہ آپ یہ یہاں کے جو مقامی یورپین انسٹری کے لوگ ہیں ان سے آپ ان کے معاول کی بات نہیں ہیں یہ صرف ہمارے معاول کی بات ہے جو ہمارا جاگردارانہ زمیندارانہ جو معاول ہے اس کے اندر بڑا چھوٹا عمر رسیدہ اس کے جو جو وہ ہے اس کا مطلب میں نے یہ کرا کہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے ہم کو جو جو عمر رسیدہ ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے ظاہر ہے ان کی جو ایبیلیٹیز ہیں وہ نہیں ہیں جو اب کے مطلب یہ کہ کوئی ٹینیجر ہے یا ٹوینٹیز میں یا تھرٹیز میں ہیں اس کے سٹریندھ الگ ہیں اس کی جو دوسری وہ چیزیں وہ کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے سمجھیں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے نہیں مجھے اس میں تھوڑا سا ایک اختلافی روڈ یہ ہے کہ زندگی میں صرف جو ہوتا ہے آپ نے کشتی اور پہلوانی تو نہیں کرنی کہ آپ کی مسلز تکڑے ہوں سب کچھ کر سکیں سوکرٹیز یا ایرسٹوٹل یا آئینسٹائن یہ کشتیاں نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام تھا وہ ذہن کا استعمال تھا تو وہ جو ذہن ہے وہ جو سارا تجربہ ہے وہ تو آپ کے تو جتنی زندگی ہے آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے موجود ہے ایک شخص اچھا خاص ہے نوجوان کو کرونا ہو جائے تو وہ اٹھ سی سالہ بابے کے برابر ہو جاتا ہے لہٰذا اس میں وہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزرگ کی اپنی سٹرنجھ ہوتی ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میرے والد صاحب سیونٹی فائیو میں بھی لیٹل بیٹ مور ان کی اے تھی تو ان کی ہیرنگ کا پرابلم شروع ہو گیا اور یہ ناظرین ہو سکتا کہ آپ کے گھروں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا ہو اب وہ جب ہم بہن بھائی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ پوچھتے انہیں سو سنائی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتے تھے اے کی کیا ہے ان کیا کہا ہے تو ایک دفعہ ریپیٹ کیا ہے دو دفعہ ریپیٹ کیا آخر کار میرے جو بڑے بھائی صاحب وہ تانگ آگئے اببہ جی چھپ کرو تو اسی رینڈ دیو اببہ جی کو دو چار چھے دفعہ جب کہا تو وہ چھپ کر گئے نہ صرف چھپ کر گئے وہ آج سے لٹھ ہو گئے اور ان کے اندر ایک عجیب احساس سے کم تری اور وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی کہ اچھا میں کسی قابل نہیں رہ گیا حالانکہ سمپل یہ تھا کہ ان کو ایک وہ لگا دیتے آلہ جسے وہ سن سکتے بقاعدہ حصہ رہتے لیکن ہم نے ان کو ڈسکارڈ کر دینا مناسب سمجھا تو یہ گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر حل کر دی چاہیں تو وہ فرد جو ہے وہ معاشرے کا ایک بھرپور فرد ہو سکتا ہے کیا خیال ہے برکو درست میں آپ جو کریں لیکن ہم جو معمر لوگوں کے عمر عصیدہ لوگوں کے جو بات ہے نا ان کو یہ بات ریکنائز کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز کانسٹنٹ ہے وہ ہے چینج تبدیلی سمجھے نا دنیا میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ساکن نہیں ہے جو چیز ہے ہمیشہ جو چیز ہے وہ کانسٹنٹ ہے چینج جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اس کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے سمجھے نا آپ کا یا جو عمر عصیدہ لوگوں کا میرے لوگوں کا جو تجربہ ہے وہ ہے وہ پچھلے وقت کا تجربہ ہے وقت گزر گیا ہے تب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں آپ سمجھے نا سمجھے نا پہلے میرے والد جو ہے وہ تھے یہ فارسٹری کے رینجر تھے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے سمجھے نا وہ چھوڑی تو ان کے پاس سائیکل آ گئی آجا میں سائیکل نہیں چلا سکا کبھی کوشی بھی نہیں کی سائیکل چلانے کی سیدھا موٹر میں آ گیا سمجھے نا اب آپ ہر جگہ جائیے موٹر یہ یہ تبدیلیاں ہیں اس طرح انسان کے اندر بھی ہم کو یہ ایکسیپ کرنا پڑے گا کہ ہم کو معاشرے میں جو تبدیلیاں ہیں وقت کے ساتھ وہ کانسٹنٹ ہے چینج جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا دیکھ اس کو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ میں بہت ایسے سوچ رہا ہوں کہ جو میرے والد صاحب تھے اور میرے جو دادا تھے وہ ہمیں خاص طرح کی گھر میں باتیں ہوتی تھی خاص طرح کی نصیتیں کرتے تھے خاص طرح کی کہانیاں تھی وہ ہمیں سنایاں کرتے تھے جبکہ یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں جب یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ڈائیسپورہ ہے پاکستانی یا ہندوستان کے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ بچوں کو اپنے بچوں کو کیا ایڈنٹیٹی دیتے ہیں کیا کہانی سناتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن پھر وہی کہ وقتہ وقفہ بہت ضروری ہے غیر اسلامی لائن ہے لیکن خواتین حضرات وقفہ بہت ضروری ہے ہم یوں گئے اور یوں آئے جی بس آپ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہانیاں سناتے تھے کیا واقعہ سناتے تھے اور یہاں کا ڈائیسپورہ اپنے بچوں کو کیا سناتا ہے کیا فرق ہے آپ کو لگتا ہے فرق یہ ہے میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے میں اپنے کیونکہ میں دوسرے لوگ کے متعلق بات نہیں گئے تو میں ہندوستان میں میری بہت چھوٹی مرمو میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آئیڈنٹیٹی کرائسس اچھا پاکستان میں بھی آئیڈنٹی کرائسس سمجھے نا ہم اپنے آپ کو ایران توران عرب بغیرہ بغیرہ ترکی بغیرہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے سب کا سمجھے نا یا بیشتر لوگوں کا سمجھے نا تو وہ یہاں پہ بھی جوڑا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے جنورلی تو وہاں سے نہیں آئے ہوگی آئے نہیں ان کے باپ دادا آئے ہوں گے بہت پہلے آئے ہوں گے لیکن ان کی ماں تو ہندوستانی تھی بھائی سمجھے نا سب کی اچھا تو بہرہ یہ بہرہ ہے لیکن میں یہ کروں کہ ہماری یہ آئیڈنٹی کرائسس ہے بڑی پاکستانیوں کے انہوں نے اپنی پاکستانی آئیڈنٹیٹی کو چھوڑ دیا ہے اپنی آئیڈنٹی بنا لی مسلمان مسلم آئیڈنٹیٹی اچھا تو اس میں کہاں کمپلیکسٹی کہاں گیا کمپلیکسٹی یہ ہے کہ بھائی آپ اگر پاکستانی رہیں گے تو پاکستان کے ایک خصے بتائیں گے نا ان کو اپنا پاس وہاں کہیں بتائیں گے سمجھے نا آپ ایران توران کے تو پاس نہیں بتائیں گے سمجھے نا پاس تو اپنا ہندوستان پاکستان کئی پاس بتائیں گے ہم نے یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے جب سے ہم نے آپ کو پاکستانی ہونے پاکستانی آئیڈنٹی ختم کر کے مسلم آئیڈنٹی کر دیا سمجھے نا مسلم آئیڈنٹی جب ہو گئی ہے تو ہمارا جو ہے وہ اس کی کوئی مثال دیں گے کہ آپ کو کہاں اس کا مظہر نہ تراتا مطلب ہے آپ دیکھ لیں مجھے تو کوئی ایسی بڑی پاکستانی آگنیزیشن نظر نہیں آتی کلچرل آگنیزیشن نہیں آتی مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان سے کوئی فنکار آ گیا اور انہوں نے جناب مصرز آگا کلچرل سلسیشن پاکستانی بنا لیا وہ گانوانا کروا دیا کوئی ختم ہو گیا لیکن جیسے میں کر رہا ہوں یہ سی پی پی سی ہے ہم لوگ جب بھی جو لوگ جب سے قائم ہے میرے خانمی ہم کو دو سو بائیس ہے تیس سال چالیس سال زیادہ ہو گئے ہم لیکن اس اس لیول کی کوئی پاکستانی آگنیزیشن مظرز نظر نہیں آتی کوئی نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو آپ کے بچے ہیں یہاں پہ بچوں کے بچے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے ان کے ساتھ یہ ساری پاکستان کی باتیں کرنے کا یا اپنی وہ کہانیاں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں بتاتے آپ بتاتے ہیں ان کو میں اکثر اپنی بیٹی کو بتاتا ہوں تو بیٹی کہتی ہے کہ پا آپ میرے لیے نہیں میرے بچوں کے لیے 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 سمجھیں میں اپنے بچوں میں بچمن کے قصے سناتا ہوں تو وہ کہتی ہے اور ہم جب کینیڈا آئے اور کینیڈا میں ہم نے جو کچھ دیکھا تبدیلی دیکھی تو وہ بیٹی مجھے اکثر کہتی ہے کیونکہ میرے تھوڑی سی میرے پوتا نمازوں کے ساتھ جو لینگویش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ کیسے وہ انگریز ہی بولنے والے ہیں اچھا آپ کی جو بہو ہیں وہ انگریز ہیں نہیں میری بہو انگریز نہیں ہے میرا جو داماد ہے اچھا اچھا وہ جو ہے پورٹریگیز اور امریکن انسسٹری کا تو لینگویش کی جو لیمیٹیشن ہے کہ بچے جو پوتے پوتیاں ہیں جو نواسے نواسیاں ہیں وہ ہماری زبانی سمجھتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سطح پر انگرنس ہے وہ فل فلج کمیونکیشن جو ہوتی ہے کہ اوہ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں وہ نہیں نہیں کیونکہ میرا جو میری داماد ہیں ان کی ماں تو کنیڈین ہیں ان کے جو والد تھے وہ پورٹریگیز انسسٹری کے تھے تو اچھا یہ بتائیے عوان صاحب کہ آپ بلکہ یہ ناظرین میں بھی وہ لوگ جو بزرگ اگر کو دیکھ رہے ہوں تو ان سے بھی سوال ہے کہ کیا آپ یہاں کینیڈا میں ہوتے ہوئے کوئی تھوڑی آئیسولیشن فیل کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور آپ یہاں پہ ہیں یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں لیکن کہیں کوئی آئیسولیشن یا تنہائی احساس تنہائی ہے آپ کیا میں بتاؤں آپ کو جو گزرے وے جب میں پہلے پہلے آیا تھا تھوڑا آئیسولیشن کا محسوس ہوتا تھا یار میں کام فرز گیا بھئی لیکن آہستہ آہستہ آپ جس سے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور دوسرے یہاں کی جو کمیونیٹی کے اندر انبولمنٹ کے بعد میرا آئیسولیشن ختم ہوگیا ہے اچھا پھر پہلے پھوٹا پھوٹی نواسا نواسی اور دوسرے میرے کسند یہ سب آئیسولیشن پھر یہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہوگی مطلب ہے کہ یوروپین انسسٹری کے بھی لوگوں سے ملاقات ہوگی دوست کیاں ہوگی پھر یہ جو ہمارا سوشل ورک ہے اس کے اندر لوگوں سے ملاقات تو آئیسولیشن اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر آپ اس کو کمپیر کریں کہ فور اگزامپل اگر آپ پاکستان میں ہوتے نو ڈاؤڈ وہاں کی بجلی کا جانا غربت وہاں کے مسائل رشوت ہر چیز اپنی جگہ بھی لیکن آپ کو کوئی وہاں پہ زیادہ پیئر سپورٹ یا کچھ اور چیزیں ہیں ایسی کہ یا اگزیکٹلی سیم مختلف ہیں پاکستان مختلف ہیں بہت ساری چیزیں بطلب بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہر ایک کو محصر نہیں تھی اب میں جیختم وہ محصر ہیں وہاں بھی جیسے محصر نہیں ہے وہ جمہوریت محصر نہیں ہے سمجھیں نا وہاں پہ جو ہے فوج جیسے کہتے نا کہ اس کی حاکمیت جو ہے سمجھیں وہ تو سب کے لیے ہے نا اس میں بزرگوں کا کوئی نہیں سب کے لیے بزرگ تو پاکستان میں اللہ کی خوشنودی میں لگ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی بزرگ جو ہے ان میں تبدیلی ہے اچھا بتائیے کہ جہاں پہ جو آپ تو آپ کو یہاں سوشل سرکل مل گیا کہ آپ سن سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہ آئیسولیشن نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کے جو ہم عمر باقی ہیں ان کو بھی یہاں پہ یہ ہیف سلیٹی یا کچھ آئیسولیشن میں بھی سے گزرتے ہیں میرے مجھے جو میرے ہم عمر ہیں یہاں پہ لوگ وہ بھی میری طرح آئیسولیشن سے نکل چکے ہیں کیونکہ ان کے بھی میری طرح پوتا پوتی نواز نواز دوست احباب بڑھتے گئے ہیں پاکستانی کمیونیٹی میرا اگلا سوال تو بے مانی ہو گیا کیوں کیونکہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف اس گھر کا بلکہ شہر کا محلے کا ایک فال رکن بنے ٹھیک ہے اور بہت رسپیکٹ ہو آپ لگ مور فن اور آپ کھا 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 نولیج ہے اس میں آپ کھا 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 فائدہ لیں تو میرا تو سوال ہی دھرہ رہ گیا نہیں آپ سوال نہیں میں بتا پاکستانی دوست بہت بھی بہت رہا ہوں کہ بھئی ایک جہاں بھی آپ رہتے ہیں مسیس آگا میں رہتے ہیں میں اس کارپرور میں رہتا ہوں کہ وہاں ہم لوگ ایک اپنے لوگوں کی ہم عمر لوگوں کی ایک کوئی اسوسیشن بنائے ہوں گی مجھے کوئی ایسی فعال تو نظر نہیں تو کیا کریں اسوسیشن کیا کریں ملیں ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں نہیں مل سکتے مہینے میں ایک دفعہ مل سمجھے نا بات چیت کریں کوئی ایک دفعہ مجھے مدو کیا گیا تھا میں وہاں گیا تو ایک کوئی ہندوستان سے کوئی تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں سیگل کا گانا گاؤں گا اور مطلب یہ کہ میں آج سے کوئی بہت عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں دس بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور جناب وہ میرے سے بہت بڑی عمار میں تھے سونے گانا گیا سیگل کا گانا کیونکہ سیگل کے زمانے میں میرے خواہش ہے کہ ہم کچھ ایسے پروگرام ترتیب دیں جس میں ہم بزرگوں کو ایک برابری کا شہری مانتے ہوئے وہ ہیں اور ان کو احسان کے طور پہ نہیں ان سے ہم لیں ہم سے لیں ہم مل کے خوش شیئر کریں یہ ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو بلکہ ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم یہ جو گولڈن آور ہے اس میں ہم عباس صاحب جیسے نوجوانوں کو ہر دفائن مائٹ کریں گے ان کی کہانیاں اور ہم کس طرح سے مل کے چیزیں آکے لے کے چل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے عباس صاحب کہ آپ کے ساتھ ہمیں ایک پروگرام اور پوری نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ہم اچھا یہ بتائیے کہ آپ پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں بھائی دیکھیں میں نے بتایا میرے ہائی سکول کی تعلیم پنجاب میں ہوئی اچھا پھر میں جب نو ایڈیوکیشن کے بعد میں نے نوکری شروع کی تو بہت سارے میرے جو کالیگ تھے وہ پنجابی تھے سمجھے بہت پنجاب سے آئے ہوئے تھے جانے کراچی روزگار کا شہر تھا تو بہت سارے پنجاب سے لوگ آئے تھے تو ان سے جناب وہ بھی کبھی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ میں پنجاب سے نہیں ہوں سمجھے نا تو ایک نے تو اعلان کر دیا بھائی تو پنجابی نہیں تیری آدتیں پنجابی ہیں وہ میری آدتیں پنجابی کہت مجھے بنانے وہ اکثر مجھے کہتا تھا یار تو پنجابی نہیں تیری آدتیں بڑی پنجابی ہیں وہ پنجاب میں ایک اور ایک 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 سناؤ پھر اس نے کہا تم ایک بات سمپل نہیں کرتے اس کے پنجاب کے گاؤں کے لوگ عادت ہوتی ہے تو وہ مجھے لوگ دوست میں کہتا نہیں آپ پنجاب کے خلاف باعث ہیں میں ایک ٹپیکل پکا پنجابی ہوں میں پنجابی ہونے پر فخر نہیں نہیں یہ تو پنجاب میں گفتگو ہو رہی تیس لی میں آپ سے کہہ رہا تو ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے دوست کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں مشورہ دیجئے گا ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور ایسے بزرگ حضرات بزرگ نہیں عباس صاحب کی طرح ستائیس سال کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی کہانیاں ان کے پاس ہیں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے گا ہم آپ کو یہاں بلا کے خوشی محسوس کریں گے اس کے ساتھ ہی عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی